اسلام علیکم ناظرین نیا دور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج شب بھی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مرتضی صلنگی صاحب حضب معمول اور ہمیں لاہور سے جوئن کر رہے ہیں مزمل صور بردی وہ بھی آپ سب ان کو جانتے ہیں اور ہمیں بہت سپیشل گیسٹ محترمہ ہینا جہلانی صاحبہ جوئن کر رہی ہیں ماہ اناس قانون دان بھی ہیں یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی پرانی ایکٹیویسٹ اور آج کل اس کی چہے پرسن بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ عالمی ساتھ کے اوپر بھی اقوام مدیدہ کے ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سارے پینلز اور بہت سارے کمیشنز میں کام کر چکی ہیں تو آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں وہ بھی جمہوریت اور انسانی حقوق اور اسی طرح کے معاملات سے منسلک ہیں سب سے پہلا تو جو ٹاپک اس وقت سارے بہت زیادہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کی جیت ہے اور جو مصرد شہدہ ووٹ جس کی وجہ سے گلانی صاحب ہار گئے وہ اب کوٹ کی طرف جائیں گے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے اور ہم پوچھیں گے اپنے پینلز سے کہ عدالتوں میں یہ جو پیٹیشن ہوگی اس کا کیا بنے گا دوسرے نمبر کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی بیل کی کینسلیشن کی درخواست دی گئی ہے کہ وہ سیاسی تقاریر کر رہی ہیں اور دیگر بہت سارے نیب نے اس میں جو ہے اعتماع میں حجت کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور ایک بہت اہم موضوع جو ہم اس کی طرف بات کریں گے وہ ایک مسلم لیگ نون کے امینے ہیں جاوید دھاتیو صاحب انہوں نے ایک سماع ٹی وی کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس پر بھی بہت کانٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس پر دیکھا جا رہا ہے کہ جی شاید یہ انٹی پاکستان بات ہے ریاست کے خلاف ہے غداری ہے وغیرہ وغیرہ اس پر بھی بات کریں گے کہ اتنی آسانی سے غدار کیوں ہی یہاں پہ منیپیکچر ہوتے ہیں اور اتنی اگر بڑی تعداد میں غدار ہی ہیں تو پھر باقی جو معیبل بطن ہیں وہ وہ کہاں جائیں گے تو اسی جو ہے گفتگو کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے سوربدی صاحب آپ سے ایک اوورویو لینا چاہوں گا کہ چونکہ آپ سے کل ہماری بات چیت نہیں ہو سکی تھی سینیٹ الیکشن کے فوراں بعد کے چیرمن سینیٹ کا جو انتخاب ہے اور سنجرانی صاحب کی جیت جو ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کیا پہلے سے یہ فکس تھی یا یہ واقعی میں کچھ لوگوں سے غلطی سے مورے کئی اور لگ گئی نہیں اگر لوگوں سے غلطی سے مورے کئی اور لگ گئی ہوتی تو غفور حیدری صاحب کی دفعہ وہ مورے ٹھیک لگ جاتی اور اگر غفور حیدری صاحب کی دفعہ مورے ٹھیک لگی ہیں تو گلانی صاحب کی دفعہ وہ مورے کہاں لگی ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ غلطی سے لگی ہوتی تو غفور حیدری صاحب کا result ڈیفرنٹ ہوتا تو میں نہیں اس کو غلطی مانتا کیونکہ میں اس کو غفور حیدری صاحب کے ریزلٹ کے تناظر سے ملا کے پڑھوں کیونکہ ہمیں تو ہینا جلانی صاحب نے یہی سمجھایا کہ آئین کی ایک شک کو دوسری شک سے ملا کے بھی پڑھیں تو آئین زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے تو اس لیے آپ صادق سنجرانی کے نتائج کو غفور حیدری کے نتائج اور یوسف رضا گلانی کے نتائج کو غفور حیدری کے نتائج کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی غلطی کہیں کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اور ٹھیک چیزیں ایسے ہی تہ ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا میں سمجھتا ہوں اس کے دو پہلوں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاید چیزیں کہیں ابھی درمیان میں ہیں اور سینٹ الیکشن کے چیرمنٹ تک مکمل طور پر تہہ نہیں ہو سکیں لہذا انہوں نے چیرمنٹ سینٹ کا الیکشن ایسا کرایا ہے کہ جب چاہے جس طرف چاہے اس کو موڑا جا سکتا ہے چاہے تو ڈھائی سال یہ پٹیشن تیہ ہی نہ ہو اور چاہے تو دو مہینے میں مہینے میں پندرہ دن میں تیہ ہو جائے چاہے تو ری پول کا آرڈر کرا لیں اور چاہے تو وہ ساتھ ووٹ جو ہیں جو مسترد ہوئے ہیں انہیں ویلیڈ قرار دے کے گلانی صاحب کی جیت ناؤنچ کر دیں یہ ایک موم کی ناک کی طرح کا انہوں نے الیکشن کرایا ہے جس کو آگے جس طرف چاہے وہ دریاہ موڑ سکتے ہیں مثلا ری پول کا آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے غلط ہوئے تو ری پول کرا لیں اور وہ یہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ ساتھ ووٹ جو ہیں ان کو ویلیڈ قرار دے دیں اور کہیں کہ جی ویلیڈ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو ڈھائی سال نہ ہی سنیں تاریخیں پڑھیں جواب نہ آئے کبھی الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا کبھی سینٹ سے جواب نہیں آیا اسی کے اندر وہ کیمرو والی بات بھی لیا ہے اور ایک لمبہ موڑ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گیم تینوں طرف جا سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی بات پھسی ہوئی ہے تو اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو امید کی کرن کو جگا کر ایک انہوں نے نتائج بنائے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بات مان لی تو آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے نہیں مانی تو نہیں دیا جا سکتا آگے کریں گے تو ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ایک تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کے نتائج کو ڈیزائن ہوئے ہیں کہ مل بھی سکتی ہے گلانی صاحب کو اور نہیں بھی مل سکتی ہے سنجرانی صاحب ری الیکشن میں دوبارہ پکے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح بھی چلایا جا سکتا ہے اس لیے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نواز شریف نے ایک رات پہلے جو اپنا بیان جاری کیا وہ پیپل پارٹی کے لیے انہا بیٹ ٹیسٹ تھا دیکھیں نا جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا گلانی صاحب کی سیٹ کا تو اس وقت ایک ڈیوٹ مل کر گا رہے تھے پیپل پارٹی اور نون لیگ والے اور اس کے راگ اور اس کے ٹیون دونوں کی ایک اچھی ڈیوٹ گا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور وہ ڈیوٹ بہت پسند بھی آ رہا تھا دوسری طرف بھی کہ ہمیں سیٹیفکیٹ آف نیوٹریلٹی مل رہا ہے اور ہم نے پھر گلانی صاحب کے نتائج بھی دیکھیں لیکن چیئرمنٹ سینٹ سے الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے اٹھالیس گھنٹے پہلے پی ایم ایلین نے وہ ڈیوٹ گانا پیپل پارٹی کے ساتھ بند کر دیا اور انہوں نے اپنا سر اور تال جو ہے وہ شروع کر لیا جس کی اب بھی رومی صاحب اجازت نہیں دیں گے کہ میں اس کو منوان یہاں پیش کر سکوں نواز شریف کے تمام بیان کو اور ان کے کرداروں کو کہ انہوں نے کس کس کے نام اور کیسے کیسے لیے اور وہ نام کہاں کہاں ہٹ ہوئے تو میرا حال ہے تھوڑا وہاں سے بھی رولز بریک ہوئے تو انہوں نے گلانی صاحب پہ بریک لگائی بھی کہ آپ سے تو تیہ ہوا تھا کہ آپ ہماری طرف نہیں آئیں گے پھر پی ڈی ایم کے جلاس میں ضد کرتے رہے نواز شریف بھی اور مریم بھی کہ پنڈی کی طرف مارچ کیا جائے جبکہ یہ تیہ ہوا تھا کہ پنڈی کا ذکر نہیں کیا جائے گا انہوں نے بھی کہا تھا ہم نیوٹرل ہیں ان کا خیال ہے یہ مکمل نیوٹرل نہیں ہے میں نے آپ ہی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نیوٹرل ہونا کوئی یوٹرن تھوڑی ہے ٹیکس ٹائم آپ نے پوری طرح باوٹ ٹرن تھوڑی لے لینا ہوتا ہے تو وہ وقت دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہیں باتچیت درمیان میں فسی ہے رکھی ہے چلی ہے اس لیے نتائج کو ایسا رکھا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرف جا سکے ڈتائج واقعی بڑے اوپن اینڈڈ ہے عجیب و غریب ہی ہے ویسے معاملہ کہ مسترد ہیں بھی ہیں نہیں بھی ہیں اور اب پورٹس میں جائے گا ہینا صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا آپ نے مزمیل کی بات خونی ہے ایک تو اس کا ظاہری بات ہے سیاسی پیلو اس پر بھی بالکل آپ کومنٹ کریں اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ یہ اس طرح پورٹس کی طرف پھینک دینا معاملے کو کیا یہ بائی ڈیزائن ہے یا یہ ایک جو ہے یہ پورا جو process ہوا ہے manipulated process تھا جو پچھلے چند دفتوں میں ہم نے دیکھا یہ ultimately اس کیا نتیجہ ہے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اور جو پچھلے ہوتے رہے ہیں وہ اب ایک دوسرے سے لنکت ہے اور یہ کوئی isolation میں نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کو اس لیے اس نظر سے جو مزمیل صاحب بات کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور کیا حکمت عملی مختلف جو گروہ ہیں اور stakeholders جو یا even the non stakeholders who want to be stakeholders وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا مزمیل صاحب سے clarity چاہیے دیکھیں میری نظر میں یہ vote غلط نہیں ہے اور اگر کسی نے غلطی نہیں کی تو وہ اس میں اس لیے agree کروں گی کہ شاید یہ غلطی پر مبنی نہیں تھے یہ vote جو سٹیمپ لگائے گئی ہے وہ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو یہ جو political party جس کے candidate تھے گلانی صاحب ان کو کاوش کرنی چاہیے کہ اگر یہ غلطی نہ سمجھ کے vote لگایا گیا ہے جس طریقے سے تو پھر ان لوگوں کے affidavit نہیں جہاں بھی جس بھی عدالت میں جا رہے ہیں تو truth کے intention کیا تھی voter کی اب جو قانونی سلسلہ ہے اس کے اندر تو بڑے ایک عدالت جو 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 article 69 جس کو استعمال کر رہی ہے حکومت بار بار یہ کہنے کے لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی procedure ہو وہ کسی عدالت میں question نہیں کیا جا سکتا یہ اتنی simple نہیں ہے اگر آپ article 69 کو دیکھیں تو اس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کوئی authority استعمال کر رہا ہے under the constitution کسی procedure کو conduct کرنے کے لیے تو اس شخص وہ شخص کسی عدالت کی jurisdiction میں نہیں آئے گا یہ جو presiding officer تھے یہ کسی constitutional عوضے پر نہیں ہے ہاں اگر مثلا کوئی کاروائی چلا رہے ہیں senate کے chairman یا deputy chairman وہ تو یہ definition ان کو apply کر سکتی ہے یہ presiding officer جو تھے یہ کسی constitutional عوضے پر ایک کاروائی کو نہیں چلا رہے دوسری تو دوسری بات یہ ہے اور وہ بڑی ظاہر بات ہے کہ article 69 پہ اگر کوئی بھام بھی ہے کہ کیا presiding officer jurisdiction میں آتے ہیں عدالت کی یا نہیں آتے اور کیا جو پابندی ہے parliament کی کسی procedure کو question کرنے کی in a court of law تو کیا یہ جو election تھا chairman senate کا وہ وہ کس قسم کے procedure میں آئے گا یہ سارا کام تو in any case کسی عدالت نہیں کرنا ہے نا یہ پی ٹی آئے نے یا people's party نے یا نون لیگ نے یا میں نے یا آپ نے تو نہیں کرنا اس بات کو تیہ کرنا کہ کیا یہ کسی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ معاملہ یا نہیں آتا یہ بھی عدالتیں ہی تیہ کریں اب کونسی عدالت تیہ کرے گی زاہرہ election commission کا تو اس سے کوئی طالب نہیں ہے کیونکہ یہ کاروائی election commission کے اختیار میں نہ تھی نہ election commission نے conduct کرائی ہے so this was an election inside the senate not for the senate so یہ ان کے دارے اختیار میں تو تھا نہیں تو election tribunal تو in any case خارج ہو گیا نا اس مقان سے اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو سیدھا سپریم court میں جائے اور کئی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ سیدھا supreme court میں جائے جائے article 184 3 کو استعمال کیا جائے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید جو ان کے وقلہ ہوں گے وہ یہ فیصلہ نہیں کریں کیونکہ 184 3 جو ہے وہ ذرا limited ہے اور اس میں یہ بات تو درست ہے کہ any issue of public importance اور یہ بہت public importance کا issue ہے مگر اس کو narrow down جو خاص طور پر specified fundamental rights ایک چیپٹر میں ہیں آجا ان کے اس پر انہوں نے specifically narrow down کیا ہے اب وہ ذرا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کون سا specific fundamental rights ہے جو کہ یہاں violate ہوا ہے اور اس کو public importance کا ایک درجہ حاصل ہے مگر 199 براڈ ہے اور جو high courts کی jurisdiction ہے وہ زیادہ براڈ ہے اب 184 3 بھی کام آ سکتا ہے اور supreme court یہ interpret زیادہ اپنی اس میں براڈ بھی کر سکتی ہے کیونکہ right to vote جو ہے اور right to representation even though یہ چیپٹر ون جو ہے constitution کا اس میں نہیں ایک چلی کہا گیا لیکن fundamental rights کا جو چیپٹر ہے لیکن یہ کہ throughout the constitution یہ ایک fundamental rights recognized ہے اور ہماری عدالتوں میں اس کو recognize کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ article 199 زیادہ براڈ ہے اور دیکھیں یہ جہاں اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے کہ ایک vote ہے اور اس میں عدالتوں نے پہلے بھی مختلف context میں یہ بات کہا ہے کہ voter کی intention دیکھنی آتی ہے آپ نے تقنیقی وجوہات کی بنیاد پر کسی کا right to vote اس کو سلب نہیں کرنا اور اس کے vote کو reject نہیں کریں so جو ہمیں آپ لوگ دکھا رہے ہیں میڈیا والے جو vote دکھا رہے ہیں میں نے تو وہ نہیں دیکھا اس میں بڑا ظاہر ہے کہ اگر ایک خانے کے اندر کہا ہے کہ مہر لگائیں تو اس خانے کے اندر ہی مہر لگائی ہوئی ہے وہ کسی کے نام پر آگئی ہے کیونکہ نام بھی خانے کے اندر ہے تو that should not make it invalid vote so یہ تو ہماری opinion ہے مگر بہرحال یہ decide کسی court نے کرنا ہے اتنا بڑا public importance کا matter i would be very surprised کہ اگر کوئی عدالت یہ کہے کہ ہمارا افتیار اس پر نہیں جی اور ہینا صاحبہ میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ 1987 کا جنسس حلیم کی judgment بھی ہے شیر افغان صاحب کے case میں اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر مہر آگے پیچھے دائیں بائیں بھی لگ گئی ہے تو وہ vote valid ہے جو اس وقت رائے تھی اس کو مسترد کر دیا تھا کوٹ نے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ public importance بھی اور right to vote اس کی sanctity بھی تو ہے اور بڑی sanctity ہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ نے جب اتنی بڑی controversy ہو گئی ہے اور اتنا ابھام ہے اس decision پہ جو کہ ایک presiding officer نے لیا ہے تو کوئی عدالت اس پہ فیصلہ نہ دے سکے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا اگر ہوگا تو this will amount to a lot of controversy in this country اور بہت میرے خاند میں bad feeling create کرے گا دوسرا article 25 بھی a constitution جو صرف equality guarantee نہیں کرتا equal protection of the law بھی guarantee کرتا ہے اگر عدالتوں نے کوئی فیصلے کسی حوالے سے ballot کے اس قسم کے معاملے میں دیئے ہیں تو پھر وہ protection اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جو ایسی کسی کاربائی میں جس کا vote ضائع کیا گیا ہے جس کے اوپر constitutional کوئی رہنمائی عدالت کر سکتی ہے بالکل thank you سولنگی صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں آپ نے سنی مضامل صاحب آپ کا تفسرہ اور حینا صاحبہ کی قانونی اور سیاسی دونوں commentary میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک تو اس پر کومنٹ کریں جو کہ مضامل صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک دن پہلے نواز شریف صاحب نے تقریر کر کے تین اہم افسران جو ہے ان کا نام بھی لے دیا اور سخت باتیں بھی کر دیں کیا وہ اثر انداز ہوا اس فیصلے کی اوپر اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا بوچ ٹپ ماملہ کیوں بنا دیا گیا اس کو ایک صحیحہ سادہ الیکشن جو تھا اس کو اگر اگر دوبارہ کوٹ نے پروو بھی کر دینا تو اس پوری جو ہے پروسس اس کا کیا فائدہ شکریہ پہلے تو تو میری جو معلومات ہے تجزیہ نہیں میری معلومات یہ ہے کہ وہ سات افراد جنہوں نے یوسف رضا جلانی صاحب کے نام پر ٹپا لگایا کسی طور پہ بھی اس ووٹ کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا ان لوگوں نے ان ہدایات پر عمل کیا جو ان کو اپنی پارٹی اور پارلیمانی جلاس میں ان کو دی گئی تھی لہٰذا نہ ان کا مقصد اس ووٹ کو خراب کرنا تھا نہ ان کا مقصد یوسف رضا گلانی کو ہرانا تھا یہ الگ بات ہے کہ جو پرزائیڈنگ آف آفیسر ہے اس نے اس مرہلے پر یہ کہا ہے اور ریپورٹ یہ ہوا ہے کہ جب سیکریٹری سینٹ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو جو انسٹرکشنز ایشو کی ہیں اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پرزائیڈنگ آفیسر جن کا تعلق حکمران اتحاد سے ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا تو سیکریٹری سینٹ کا کہنا تھا کہ مجھے اوور رول کیا گیا پرزائیڈنگ آفیسر کی طرف سے یہ تمام چیزیں جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو یہ مزید سامنے آئے گا لیکن جو بات تیہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ جانتے ہوئے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں جو ووٹرز ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی وہ اتحاد سے زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس ریاست کی قوت بھی ہے اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اثر انداز نہ ہو لیکن یہ جانتے ہوئے انہوں نے جو اوپن بیلٹ کی جو تجویز تھی اس کو عدالت کے اندر بھی مسترد کیا اور ویسے بھی مسترد کیا تو جو پہلا راؤنڈ تھا نیشنل اسمبلی کا اس میں پی ڈی ایم کا یہ خیال تھا اور یہ صحیح ثابت بھی ہوا کہ حکومتی امیدوار کے خلاف جو غصہ ہے اور حکومت کے خلاف جو غصہ ہے اور جو یوسف رضا گیلانی کی جو اثر انداز ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ حرا دیں گے حفیظ شیخ کو اور اس میں وہ کامیاب ہوئے جہاں تک جو دوسرا راؤنڈ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر یہ سات ووٹ جو اس وقت ہیں وہ دے بھی دیے جائیں گلانی صاحب کو اور وہ جیت بھی جائیں تب بھی حکومت کو ایک ووٹ سنجرانی کو مزید زیادہ پڑا ہے کیونکہ ان کے اپنی جو طاقت تھی وہ سینتالیس تھی ان کو اٹھالیس ووٹ پڑے ہیں تو ایک ووٹ ادھر سے ادھر گیا ہے جہاں تک ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمن کے جو امیدوار تھے وہ اس ملک کے ایک مشہور عرب بطی ہیں ایک کاروباری گروپ کے اور ان کی صلاحیت اور ریاست کی صلاحیت ملکے انہوں نے غفور حیدری کو شکست دی ہے تو غفور حیدری کی شکست پر پی ڈی ایم چیلنج نہیں کر رہی ہے وہ صرف یوسف رضا جلانی کے معاملے پر چیلنج کر رہی ہے باقی جو بات نواز شریف صاحب نے چوبیس گھنٹے پہلے جو کی ہے وہ ایک سیریس ایک الزام ہے اور اس ملک کی جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے اس پر اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے اور ریاست کے عدیداروں کی طرف جن پر یہ الزام لگایا تھا وہاں سے کوئی رد عمل آنا چاہیے لیکن وہاں سے کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا جو خاصا پریشان کن معاملہ ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس بیان کی وجہ سے یہ الیکشن کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوا ہے حکومت کے ویسے بھی بہت سارے وسائل ہوتے ہیں الیکشن پر اثر انداز انہیں کے باقی یہ بات کہ جی وہ آرٹیکل انتر کیا کہتا ہے اور آرٹیکل سترہ اور پچیس کیا کہتا ہے بات سی بی سی بی یہ ہے کہ آئینی عودوں تک پہنچنا ہر پاکستانی کا حق ہے اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جی جو حکمران جماعت ہے وہ کیمرے خفیہ لگا دے یا اور کوئی طریقہ پریزائیڈنگ افسر کے تحت جو جائز حق ہے منتخب ہونے کا اس کو ڈینائے کر دے یہ میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے اور اگر عدالتیں اس پر خاموش رہیں گی تو پھر مستقبل میں یہ دروازہ کھل جائے گا جس کی بھی حکومت ہوگی وہ دھاندلی کر کے اپنے چیئرمن اور ریپی چیئرمن اور سپیکر اور صدر اور leader of the house جی سولنگی صاحب سولنگی صاحب یہ بات ذہن نہیں مانتا ہے دیکھیں نا یہ عجیب سی بات ہے کہ جو لوگ قومی اسیمبلی میں بھی گلانی کو ووٹ دے رہے تھے وہ نیچے نہیں دے رہے تھے جو لوگ سینٹ میں بھی گلانی کو ووٹ دے رہے تھے وہ نیچے نہیں دے رہے تھے تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کھیل اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سولنگی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ان کو پارلیمانی ہدایت وہ اتنے ہی حدایت کے پابند ہوتے پارلیمانی پارٹی کے تو نیچے ڈپریش چیئرمن Meet پہ بھی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کو مان لیتے میں نہیں سمجھ دیا، پارلیمانی پارٹی کی ہدایت ہی اتنی مقدر تھی کہ وہ صرف چیئرمن言 کے لئے تھی اور ڈپریش چیئرمن کے لئے نہیں تھی جو ساکر اکترع سینٹ جو ہے وہ گزبیل صاحب نے بھی ایک لحاظ سے اس کو ایڈریس کر دیا جی سلوی صاحب دیکھیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سات موٹ حضب اختلاف کے خلاف استعمال ہوئے ہیں غفور حیدری کی الیکشن میں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گلانی صاحب کے نام پر ٹھپا لگا ہے یہ مجھے معلوم ہے کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے پی ڈی ایم نے اب پی ڈی ایم کی جو شریک جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ کیونکہ اجازت ہے کہیں بھی ٹھپا لگانے کی اس پورے اسپیس میں تو فلاں 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 لوگوں نے نام پر ٹھپا لگانا ہے فلاں فلاں لوگوں نے اس پونے میں لگانا ہے فلاں فلاں لوگوں نے اس پونے میں لگانا ہے فلاں فلاں لوگوں نے بیچ میں لگانا ہے تاکہ یہ شناخت ہو سکے کہ ووٹ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے اب یہ میں تجزیہ نہیں بتا رہا آپ کو میں معلومات دے رہا ہوں جہاں تک غفور ہیدری کی بات ہے وہ بہت کلیر ہے کہ وہ ووٹ اثر انداز ہوئے ہیں چاہے وہ ان کو خریدا گیا ہے چاہے ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے چاہے چمک دکھائی گئی ہے چاہے دھونس دکھائی گئی ہے مجھے نہیں معلوم لیکن وہ ووٹ کراس اوور کر گئے ہیں میں صرف جو نام پر جو سات ووٹ پڑے ہیں ان کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں اب میرے پاس کیاس آرائی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں منطق اور کیاس آرائی کا سہارا نہیں لے رہا میں جو مجھے معلوم ہے وہ آپ تک بتا رہا ہوں اب آگے جو ہے وہ فیصلہ کرنا آپ کا کام سولنگی صاحب ریسپونس کے لیے میں ایک جو ہے فوزیہ جو ہماری شو پہ بھی آتی ہیں وہ بہت سارے کورمنٹس دے رہی ہیں ایک ان کا بڑا اہم کورمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے اس معاملے کو واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دے اور سینٹ کے روپ کیونکہ وہ اوپن اور سیکرٹ بیلٹ کی جو ڈیبیٹ ہے اور سینٹ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق پہ جو کام اور اس کا جو کانڈکٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے کبرن ہوتا ہے تو یہ معاملہ واپس پارلیمنٹ بھی آ سکتا ہے آپ کیا سمجھیں ہیرا صاحبہ آپ سے پوچھ لوں گا کہ کیا ایسا کر سکتی ہے کورٹ اور کرنا چاہیے اس کو اگر ایسا کرتی ہے کورٹ تو میں سمجھوں گی یہ میری ذاتی رائے ہوگی کہ the court is trying to pass the buck and even though we all believe ہم سب بلیف کرتے ہیں separation of powers میں اور اس کے لیے ہم لوگ لڑتے بھی رہی ہیں لیکن جو ایک قوت اس ملک میں اس separation کے جو ہے اس میں مداخلت کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے اور دونوں اداروں کو تباہ کر دیا ہے اس قوت نے ان کے جو کام ہیں وہ رکیں گے نہیں پارلیمنٹ اس وقت اتنی پولارائزڈ اور ڈیوائیڈ ہے کہ پارلیمنٹ اس خود اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پائے گی اگر پارلیمنٹ نے خود ہی ریسائٹ کرنا ہوتا تو یوسف رضا گلانی یا جو بھی ان کے لیے عدالت میں جارے ہیں وہ عدالت تک نہ جاتے ہیں سوڈ ڈھونڈ پارلیمنٹ کو اس طریقے سے پھر یہ چرف بہانہ ہوگا اور میں فوضیہ کی بات سے اس لیے اگری کرتی ہوں کہ there is a possibility کیونکہ عدالت ہی تھی سپریم کورٹ ہی تھی جس نے یہ سیکریٹ بیلٹ کے حوالے سے اپنے شکوک و شبات اور انجسٹیفائیڈ براو بیٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے اس بہانے سے سارا سیکریٹ بیلٹ کا ماملہ کھرنے کی کوشش کریں اور مجبور ہو جائے اپسیشن اس بحث میں پڑھنے کی ہنہ کہ وہ اس میں دیرکل نہیں پڑھ رہے تھے جب یہ کانسٹیوشنل امیندمنٹ ٹیبل ہوئی بگوز دیلتیوشنل کہ یہاں کھر رہی تھی اس وقت یہ وقت نہیں ہے ہمیں اس تاری بحث کو کھرنے کا سوڈ I would certainly advise any court to exercise its jurisdiction یہ بہت بڑا ماملہ ہے دیکھئے where there is a wrong there has to be a remedy you can't say that you go around looking for the remedy somewhere یہ بہت بڑا ماملہ ہے یہ بنیادی حق اور ایک صرف right to what اس میں involved نہیں ہے اس میں بہت سارے بنیادی حقوق involved ہیں یہاں جمہوری حقوق بھی involved ہیں so let the court then take the responsibility اگر honesty اور integrity سے جواب دینا ہے تو دی نہیں دینا تو پھر کہہ دیں ہمیں جورسٹکشن نہیں وہ پھر جانمرزی لے جائیں وہ پھر سڑکوں پہ لے آئیں violence ہو جائے اور میرا ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ صدر کے پاس یہ اخیار ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو جائیں اور چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن ہو تو وہ سینٹرز میں سے کسی ایک سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ پریزائیڈ کریں گے آپ پریزائیڈنگ آفیسر ہوں گے اگر جس بھی جماعت کا صدر ہو وہ یقیناً کسی نے کسی جماعت سے آتا ہے ہمارے نظام میں اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے کہ وہ کسی اپنی جماعت کے کسی پریزائیڈنگ آفیسر کو یہ اخیار دے دے کہ وہ جو مخالف جماعت ہے ان کے ووٹس کو مسترد کر کے اپنی جماعت کا بندہ آ چاہے اکسلت ان کے پیچھے نہ ہو الیکٹ کر والے چیئرمن ڈپٹی چیئرمن پھر تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے اس کے پاس یہ اخیار آ جائے کہ وہ جائز ووٹس کو مسترد کر کے جھرلو پھیر کے کسی کو کر دے تو اس میں تو مداخلت جو ہے وہ آئینی اداروں کی خاص طور پر عدالتوں کی تو کرنی ہی پڑے گی ورنہ یہ معاملہ ایک لاکھ جائم کا شکار ہو جائے گا آپ کی کہیں میر کتنے سادہ ہیں سلنگی صاحب کتنے سادہ ہیں جس ملک کے عام انتخابات میں آر ٹی ایس بارہ گھنٹے تک بیٹھا رہا اور ہم نے وہ نتائج مان لیے اور ملک کی کسی عدالت نے اس پہ ان آر ٹی ایس پہ سوال نہیں کیا جس ملک میں میرا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے کس طرح کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کرائے کہ پولنگ سٹیشن کے اندر بھی فوج تائینات کر دی اور ڈبے بھی فوج کے ہاتھ میں دے دیئے یہ جانتے ہوئے کہ وہ بھی ایک پولٹیکل پلیئر ہیں اس سارے نظام میں وہاں میر اتنے سادہ ہیں کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ملک میں کیا نہیں ہوا ہے نظریہ ضرورت کے تحت اور نظریہ غیر ضرورت کے تحت کہ ہم اس قسم کے فیصلے ابھی جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے کیا شو آف ہینڈ والے پہ کیا وہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں تھی اور ہم نے پھر دیکھا کہ میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں جو جادوی طاقت ڈالی گئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک گریٹر سکرپ موجود ہے ہمارے مین پلیٹیکل پلیئرز کا انہوں نے باقی پلیٹیکل پلیئرز کو اب وہاں سے کٹ کو سائز کرانا ہے اس لیے وہ جادوی طاقت وہاں نظر آ رہی ہے اور اسلام باد متدد کیسز میں اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن کے اوپر تنازہ ہوا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا تو الیکشن کمیشن بار بار یہ کہتا رہا سپیکر اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کریں اور بھی دیگر معاملات میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کریں تو یہ بھی اثر منیلا صاحب کا نیریٹیو راہ ہے لہذا میں نے کہا نا کہ اس وقت گیم ایسی جگہ ہے کہ آگے سب راستے کھلتے ہیں ہماری اداروں کے لیے وہ چاہیں تو یوسف رضا گلانی کو آٹھ دن میں چیئرمنٹ سینٹ دوبارہ بنا والے عدالت کے ذریعے وہ چاہیں تو ری الیکشن کرا کے آپ سنجرانی کو چون ووٹی دلوا دیں اور سلنگی صاحب کے مطابق جن کو پارلیمانی ہدایات ہیں وہ سنجرانی صاحب پیسے ٹھپے لگائیں گے کہ سب کو نظر آجائے اور وہ چاہیں تو مسترد ووٹوں کو ویلیڈ گرا دیں اور کر لیں تو یہ ابھی گیم اتنی اوپن ہے کہ میرے خال میں کچھ چیزیں کہیں فسی ہوئی ہیں جنہوں نے ابھی تیہ ہونا ہے اور جب تک وہ تیہ نہیں ہوں گی تب تک ہم آئینی معاملات میں ایسے پسریں گے جیسے معاملات میں آئین اور قانون کے تحت ہی آل ہونا ہے یہاں کون سے معاملات آئین اور قانون کے تحت تعلوتے ہوں میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں مزامر صاحب آپ درست کہ رہے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے میرا خیال ہے ہم سب سفید بالوں بیٹھے ہمیں پتا ہے کہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہم چاہتے ہیں یا جس طرح expect کرتے لیکن دیکھیں صاحب بلکل درست کہ سادھ نہیں وہ یہ وہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ is the camel in the tent جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم expect یہ کر رہے ہے یہ expectation ہے اور یہ ہمارے لوگوں کو سننا ضروری ہے ہم صرف رونا نہیں رویں گے ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں ہمیں ان کی نشاندہی کر کے بڑے واضح طور پر یہ بتانا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جو جائز expectations کو رولا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں خراب رہے سو میں سلنگی ساہب کی بات کو سمجھی ہوں اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنے سادھا ہیں دیکھیں نظریاتی لوگ بنیادی طور پر سادھا ہی ہوتے ہیں نظریہ سامنے ہوتا ہے ہمیشہ نسمولین اور اس کی لئے جو جہتو جہت کی جائے وہ ہر وقت تیار ہوتے اچھا بارال میں اگلا جو ہمارا موضوع اس کے طرح بڑھتا ہوں اور وہ پہلے آپ نے ذکر کیا مریم نواز کی ذکر کی میاں صاحب نے مریم نے ٹوئٹ کیا کہ گندی گالیاں بھی دی گئی ہیں اور پھر آج یہ بیل کی کی درخواست جال دی گئی ہے تو یہ اسی سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے پہلے بھی ہمارے میور نے سوال کی سوال میں پہلے سوال اپنی اس موقف پہ میرا جو موقف ہے چیزیں ابھی نہیں ہیں اور ان کو اوپن اینڈیڈ رکھا جا رہا ہے مریم اس کا مطلب یہ ہے ہم ہم دیا ہے ہم نے بہتر بتائیں گی کہ کوٹ نے بیل دی ہو اور اس کو کینسل کیا ہو بات میں کیونکہ آپ کو ایک بینیفیٹ ایک دفعہ مل جائے تو اس کو اوپر سے ریورس ہونا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے خواہل میں یہ میسیجز کی گیم ہے یہ پولیسی اور پوسٹر کی گیم چل رہی ہے اس وقت کہ انہوں نے کہا ہم بیل کینسل ہی ہے اس وقت موک کرتے ہیں بیل کینسلیشن موک کرنے کی کیا ضرورت ہے صبح گرفتار کر لیں مہینے 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 اندر رہ کے زمانتے کراتے رہے پر کسی نے مریم نماز کو تو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس وقت اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پوسٹرنگ اور میسیجز کی گیم چل رہی ہے چیز کہیں ڈائلوگ میں ٹریک ٹو میں ایسی فسیو ہی نظر آ رہی ہے کہ ہر پارٹی اپنے میسیجز پلے کر رہی ہے نواز شریف صاحب نے بھی دو تین چار ماہ کی خاموشی کے بعد ایک تقریر کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی نیب سے مکمل خاموشی کے بعد نیب کو ری ایکٹیویٹ کیا اور بیل کینسلیشن موگ کیا حالانکہ نیا کال اپ نوٹرز جانا چاہیے گرفتار نیا کر لینے چاہیے انہیں نئے کیس میں یا نئے کیس میں کیا دوبارہ شباز شریف کو نئے کیس میں گرفتار نہیں کیا انہوں نے اس نے پہلے بھی کیت کاٹی پھر کیت کاٹ لی تو اس لیے یہاں لوگ نیب میں دوسری تیسری بار گرفتار نہیں ہوئے مریم کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا تھا ایک کیس میں جس میں وہ ت تین مہینے ریفرنس بھی نہیں فائل کیا اور تین مہینے بعد پھر ان کی بیل ہوئی تو کہیں جو اصل بات ہے نا کہ کہیں سے کوئی پلٹیکلی کہیں بات چیت ہے اور وہ بات چیت میں ہلکا سا ڈیڈ لاک ہے جس میں دونوں پارٹیز اپنے مسل دکھا رہی ہیں دوسری طرح سے بھی مسل دکھائے جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں ہم پھر نیب کو ایکٹیو کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ادھر سے کہا جا رہا ہے دیکھیں ہم پھر نام لینے شروع کر دیں گے ہم پھر بات کرنی شروع کر دیں گے تو یہ ایک دوسری کو جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹینڈ آف کے وقت ڈائلوگ بھی چل رہے ہیں اور لڑائی بھی چل رہی ہے ایک حسین مندر نامہ ہے اور یہ مریم کیا کیس بھی اس کا کلاسک کیس ہے کہ آپ نے بیل کیجلیشن موک کر دیا بھی آپ گرفتار کر لیں نئے کیس میں آپ نئے کیس نہیں بنا رہے ہیں آپ سفدر کے کیس میں ہی اس کو کو اکیوز بنا کے بھی تو نوٹس بھیج رہی ہیں چلیں آپ آئیڈیاس نہ دیں نا مزمین صاحب آپ تو آپ تو وہ لاہور کے ڈی سی اور ایس پی کو آئیڈیاس دے رہے گی کی ٹکلی میں پھڑنا ہوں بچہ میں جو بڑا سوال ہے دیکھئے بات یہ کہ مریم نواز ظاہری بات ہے ایک انڈیویجول ہیں ایک تو علامت ہیں میں جو بڑا سوال ہینا صاحبہ کے سامنے رکھوں گا اور ہم اس پہلے بات بھی کرے تھے اپنے پروگرام سے پہلے وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی تھریٹس اس طرح کی جو ہے جو ان کو گالی گلوچ اور زندگی کی تھریٹس جو ہوتی ہے اب یہ اوپر سے بنیاد تک ہے یہ کب تک سلسلہ رہے گا اور ہینا صاحبہ ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں سیاسی لیول پہ اور سیول سوسائیٹی اور بار اسوسییشنز اور دیگر جو پاکستان میں تفقات ہیں جو کہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے گوشہ ہیں کیونکہ یہ یہ کہیں نہ کہیں تو سلسلہ رکنا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں کہ مجھے ہینا جلانی کی بات پسند نہیں آئی تو میں ہینا چھے لانے کو کوئی ڈکلے کروں کہ خطار ہے اور پرچہ درج کر رہا ہوں اور ٹھائٹن کر دوں فون کر کے یہ اس کیوں پر آپ کومنٹ کیجئے بات مریم کی کر رہے ہیں لیکن چونکہ مریم اس فور فرنٹ پہ ہیں ایک جمہوری جہد و جہد میں تو جو بھی لوگوں کی اختلافات ہیں لوگ کنکیب کرتے ہیں اپنی جگہ ہے وہ بات جو بھی all said and done she is fighting and campaigning for democracy تو ہینا صاحبہ اس پہ ذرا تھوڑا سا کومنٹ کیجئے دیکھئے پہلی بات تو یہ بیل کینسلیشن کے حوالے سے اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی تقاریر کر رہی ہیں اور دل سے جلوس کر رہی ہیں اس لیے اس لیے اس لیے اب بیوزنگ ہر بیل بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جو مری حقوق وہ اپنے استعمال کریں گی کریں گی وہ کوئی بیل کینسلیشن کا وجہ نہیں بنتی ہے تو یہ اگر عدالت میں کوئی لے کے جائے گا تو i hope the court will give them a good piece of their mind دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہی وہ بہت اہم ہے ہم نے اس ملک میں صرف کو ایکسیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس ریاست نے نہ صرف خود لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے اس کو پامار کیا ہے اس ریاست نے جو لوگ دوسرے آپ کے شہریوں کی سیکیورٹی کو پامار کرتے ہیں ان کو بھی اکاؤنٹبل ہورڈ نہیں کیا نہ اس طریقے سے رسٹرین کیا ہے کہ کسی کی زندگی بچائی جا سکی آج روز تھریکس مل رہی ہیں بلیسومی کے حوالے سے کتنے لوگ کتنے لوگ اور ان میں نہ صرف وہ جن کے خلاف کوئی بلیسومی کا کیس ہے بلکہ وہ وکیل جو ان کو ان کے لئے عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے ان کو مار دیا گیا ہے اس ریاست نے کیا کیا ہے آپ کی ایک ایک آپ کا لیڈر جو تھے ان کو عدالتی قتل کر دیا گیا پھر آپ کی ایک اور لیڈر کو سرعام دندہارے اسیسینیٹ کر دیا گیا آپ دیکھئے یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کرنی چاہیں گے اس قوم کو آپ نے کہا کہ یہ اس کا کیا مدعوہ ہوگا یہاں پہ اگر انسٹیٹوشن ہمیں بیٹری کر رہی ہیں تو سیول سوسائیٹی کو اٹھنا ہے اور سیول سوسائیٹی میں جو زیادہ سٹرونگر ایلیمنٹس ہیں جیسے وکلہ ہیں یا جو زیادہ اورگنائزد ہیں ان کو اٹھنا ہے یہ سائلنٹ سپیکٹیٹرز نہیں بننا چاہیے ایتاداروں کی تباہیم کا اور لوگوں کی زندگی کے زیاں کا بہت 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 شکریہ مرتضی صاحب میں آپ ہی سے یہ جو مضامل صاحب نے بات کی کہ کچھ معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور یہ معاملات جب تک تیہ نہیں ہوتے تو یہ میسیجنگ یہ دھینگا مشکل جاری رہے گی اور مریم کا بھی question مہیں پہ ہوتا ہے ریز تو مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو تیہ ہو رہے ہیں یا یا کونہ باقی ہیں جی مجھے نہیں معلوم کہ کون سے معاملات ہیں پردے کے پیچھے جو تیہ ہونا باقی ہیں جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ اس اتنی کمزور کبھی نہیں تھی خاص طور پر دوہزار آٹھ اور اٹھارہ کے درمیان جو ہم نے دور دیکھا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ جو حکومت ہے وہ اپنی کمزور ترین ایک حکومت ہے جس کا جس کی پوری توجہ صرف ترجمانوں کے اجلاس پر ہے نہ ملک کے اندر کوئی گورننس ہے معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے ہیں خارجہ امور میں ہم تنہائی کا شکار ہیں تو یہ ایک بہت ہی ایک پریشان کن موقع ہے اور ایسے میں اگر جمہوری ادارے کمزور ہو رہے ہیں ایلیکشن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں بسکا کا الیکشن آپ نے دیکھا اس الیکشن سینٹ کے الیکشن سے پہلے جس دن یہ چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کی الیکشن ہونی تھی اس دن جو ہے وہ کیمرے جو ہے وہ نکل آئے اور ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ جی وہ وہ کس نے لگائے تھے کیمرے اور ان کا مقصد کیا تھا اب جو ہے وہ پارلیمان جو ہے وہ اٹھارہ مارچ تک جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے تو یہ ایک بہت ہی ایک پریشان کن ماملہ ہے جو منگل کے روز جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا ان کے سامنے بڑے اہم یہ سوال ہوں گے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنے کے اور جو لوگوں کی جو زندگی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور جو لوگوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کی بہت شکریہ ہمارا وقت جو ہے بلکل اب ختم ہونے کو ناظرین ہم یہ کوشش کریں کہ اپنا فارمیٹ تھوڑا سا بدلیں اور اپنی جو دورانیاں ہیں اپنے پروگرام کا اس کو کم کریں تاکہ بعد میں بھی جو بہت سارے ویورز دیکھتے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سے نہ صرف سیکھیں بلکہ اس میں کانٹریبیٹ بھی کریں بہت زیادہ آپ کے کومنٹس کا شکریہ بے تہاشا کومنٹس آئے ہیں سوالات کچھ تو ہم نے ایڈریس کی ہیں کچھ نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جو ہینا چہلانی صاحبہ نے جو بات کی ہے پاکستان کی جمہوری ازادیوں کے حوالے سے بنیادی حقوق کے حوالے سے آئین اور تانوی کی حکمرانی کے حوالے سے یہ سارے معاملات ماسل لنکت ہیں چاہیے سینٹ کا معاملہ ہو چاہیے سیاسی پارٹیوں کی بقا کا سیاسی لیڈرز کی لائفز کا شہریوں کے رائٹ ٹو ووٹ کا ان کا رائٹ ٹو الیکٹ دیرون گورنمنٹ کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج اور ٹرائسز یہ ہے پاکستان میں اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں اور دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہیں سیبل سوسائٹی میں ہیں گوکلا میں ہیں آ یا آپ شہری ہیں جیسے آپ ہیں اس وقت بیورز یہ ہمارے لیے اس وقت افضل اور اہم ترین ایشو ہے کہ ہم جو ہے پاکستان میں جمہوری آزادیوں کو سنب نہ ہونے دیں چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہوں اس کی مضمت بھی کی جائے اور اس کا ڈیٹ کے مقابلہ بھی کی جائے اسی کے ساتھ آج کے لیے خداحافظ اور کل شب تو ہم نہیں ہوں گے سوموار کو آپ سے پھر رات بہو بجے ملاقات ہو تھنکیو